نمسکار دوستو آج ہم ریتی کالین کا بیدھارہ کا نام کرنے ایم بیبھاجن بسے پر بات کرنے جا رہے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ہندی ساہتے کے ریتی کال ریتی کال اس کا نام کرنے ایم بیبھاجن پر چلتے ہیں دوستو آج اس بیوڈیو ریتی کال کا بیدھارہ کا نام کرنے ایم بیبھاجن دوستو ریتی کال ہندی ساہتے کے بکاس کرم میں ریتی کال کا ایک مہت پونڈ کال ہے اس کال میں کاب بے کے کلا پکچ پر ادھک سکشنہ اور بیابکتہ کے ساتھ کار رکھیا گیا ہے اس کال میں سرنگار رس کی پردھانتا رہی ہے ریتی کال کا سمیں سولے سے تیتالیس عیسوی سے اٹھار ستیتالیس عیسوی مانا جاتا ہے ریتی سبد سے تات پر رہے کاب بیانگوں کی بندھی بندھائی پریپارٹی کا انو سرنڈ کرنا کاب بیانگ ارثات رس چھند علنکار دوست گن لکشن نائی کا بہید پربہید آدی لکشن گرانتوں کا نرمان اس سب سے ریتی ود اور ریتی شد کبھی اس پریبہ سامیں آ جاتے ہیں ریتی مکت کبھی کی بات کی جائے تو آچارے بامن کے انو سار بسیسٹ پدرچنا ریتی بیانگے بسیسٹ کو اور اس پسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں بسیسو گن آتما ارثات بسیسٹ پدرچنا ہی ریتی کا بسیسٹ گن ہے ریتی مکت کبھیتہ کا انتربہ اس پریبہ سامیں ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ریتی کال کا نام کرن ریتی کال کا نام کرنے والے پہلے بدوان جارج گریرشن ہیں آچارہ رامچند سکل نے ریتی سبد انہی سے گران کیا تھا رامچند سکل ریتی کال کہتے ہیں اسے پرورتی ملک حساب سے ہجاری پرساد دیویڈی اور ڈاکٹر نگندر نے اس کا سمرتن کیا بسنات پرساد مصر اس کال کو سرنگار کال کہتے ہیں مصر بندھو اس کال کو الانکرت کال کہتے ہیں یہ اسے دو بھاگوں میں بانٹتے ہیں پورو الانکرت کال اور اتر الانکرت کال رمہ سنکر سکل رسال اس کال کو کلا کال کے نام سے سمدد کرتے ہیں وہیں ترلوچن اس کال کو اندکار کال کے نام سے سمدد کیا ہے آچارہ بیسونات پرساد مصر کے انسار ریتی کال کا ساہت تے وشد ساہت سرجنا کا کال ہے درواری ساہت تے تو آدھیکال ایم ریتی کال دونوں ہی کالوں میں لکھا گیا پرنتو آدھیکال کے راجہ سمپربو ایم سکتی سمپن تھے ید اور سانتی کے بے سویم نرنائک تھے لیکن ریتی کال میں سامنت یا راہ راجہ محمد ستہ کے دن تھے یہ سمپربو نہیں تھے یہی کاران ہے کہ آدھیکال کا انگریس ویرس بنا اور ریتی کال کا انگریس سنگار اب بات کرتے ہیں ریتی کال کے پربر تک کال کرم کی رشٹی سے ریتی کال کے پربر تک کرپا رام مانے جاتے ہیں ان کا راجہ ناکال پندر سے تالیس ایسوی ہے وہیں ڈاکٹر نگندر نے کیس ابداس کو ریتی کال کا پربر تک مانا ان کا راجہ ناکال پندر سے پچپن سے سولے سے سترے ایسوی ہے یہ رچناکار بیقتت کی سمردی کی درشتی سے ڈاکٹر نگیندر نے کے سبداس کو مانا مہیں آچار رامچند سکل نے چنتا منی ترپاٹھی کو ان کی اکھنڈ پرمپرہ چلانے کی درشتی سے ریتی کال کے پرورتک مانا ان کا رچناکال سولے سے تیتالیس ہیس بھی ہے کے سبداس الانکار وادی آچارے ہیں تتہا چنتا منی رسوادی آچارے ہیں اب بات کرتے ہیں ریتی کال کے کبیوں کا بیواجن ریتی کال میں کبیوں کی تین دھارہیں بنتی ہیں ریتی بدھ کبی، ریتی صدھ کبی اور ریتی مکت کبی اب ریتی بدھ کبی کون کون ہے؟ ریتی بدھ کبی سے آسے ہے ریتی سے آودھ کبی ڈاکٹر بچن سنگھ کے انصار کعب ساسدری بدھانوں کے پرتی آتم چیتس کبی ریتی بدھ کبی کہلاتی ہیں ان کبیوں نے سنسکرٹ گینتوں کا سیدھے سیدھے انصار کرتے ہوئے لکچھن گینتوں کا نرمان کیا ہے ریتی بدھ کابی دھارہ کے کبھی کابیانگوں کی پریپارٹی کا پرتیکش انصار کرتے ہیں اب ریتی بدھ کبھی ایوہ ان کی رجنا ہے ریتی بدھ کبیوں میں سب سے پہلے کیس ابداس ان کی رچنا ہے رام چندرکہ بگیانگیتہ کبھی پریہ رسک پریہ چنتہ مڑی کبھی کل کلپ ترو کعب پرکاس مطی رام چندسار رس راج بوسن سبراج حسن سبہ بابنی دیو بہا بلاس بھوانی بلاس کاب رسائن پدماکر حمد بہادر برودہ بلی سومنات ریس پیوس ندھی سرنگار بلاس پرتاب ساہی بینگیارت کومیدی سرنگار منجری بکرم ساہی بکاری داس کاب بے نرنے سرنگار نرنے رس رس سارن جسون سنگھ بھاسا بھوسن انوہ پرکاس دول ہے کبھی کل کنٹھاورن گوال کبھی ہیں جن کی رچنا ہے یمنا لہری بھکت بھابن رس رن سورتی میسر علنکار مالا رس رتن مالا رس نیل رس پروبود اور انگ درپن توس کبھی ہیں ان کی رچنا ہے سدھانیدی نقسک بینے شتک کلپتی میسر یہ دھوانیوادی کبھی ہیں رس رہ سے سنگرام شار اور درون پر آتے ہیں ریتی صد کبھی ہیں یہ بے کبھی ہیں جنہوں نے ریتی کی بندی ہوئی پریپاٹی کا سیدھے انوسران تو نہیں کیا ہے لیکن ریتی کے پرتی ان کے من میں آستہ ضرور رہی اتوہ ان کے لیکن میں ریتی اے پرتیکش روپ سے براجمان رہی ہے پر مک ریتی کبھی ہیں ممن کی رچنا ہے کبھی بیہاری ایک مات رچنا بیہاری ست سئی یہ صرف پچاس سے ادک ٹیکہ ہیں کل سات سو انیس دوہیں ہیں مہین جگنات داس رتناکر جینے بیہاری ست سی میں سات سو تیرہ دوہیں مانی ہیں سینہ پتی کبھیت رتناکر سینہ پتی کی رچنا ہے کبھیت رتناکر کبھے کلپ درون برند کبھی ہیں ان کی رچنا ہے باہرہ ماسہ بھاہ پنچاسکہ نین پچیسی چوتھے ہیں نیواج ان کی رچنا ہے سکونتلا ناٹک پانچ میں ہیں پجنیس پجنیس پرکاس مدھر پریہ یہ ان کی دو رچنا ہے چھٹے ہیں رس ندی ان کا مول نام پرتوی سنگھ ہیں ان کی رچنا ہے رتن ہجارہ بشنو پت کیرتن رس ندی ساگر اور ہنڈولا اب بات کرتے ہیں تیسرے پرکار ریتی مکت کبھی ریتی کے ساسدری بندنوں کو توڑ کر جن کبھیوں نے سوچھند روپ سے قویتہ لکھی انہیں ریتی مکت کبھی کہتے ہیں ریتی مکت پر مکت کبھی ابن ان کی رچنا ہے نمبر ایک ہے آلم ان کی رچنا ہے آلم کے لی مادوانل کامند کلا دوسرے ہیں گھنانن ان کی رچنا ہے سجان سار اسکلتہ برہ لیلا بیوگ بیلی کوک سار کرپاکن تیسرے ہیں بودھا ان کی رچنا ہے برہ باریس اسکنامہ چوتی ہیں تھاکر تھاکر تھسک تھاکر ستک ان کی دو رچنا ہے پانچ میں ہیں دو جھ دیب ان کی رچنا ہے سنگار لتکہ سنگار وطیسی سوچھندتہ باد ایک بیدرو ہے جڑ ساستری ایون پرنالی بدتہ کے خلاف جو بھابدارہ کو گت کالک ایون نسپانڈ بنا دیتا ہے سوچھندتہ باد کمار پرکرتی اور لوگ جیبن کے مدد سے گزرتا ہے جو کعبے کو تاجگی پردان کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ریتی کالن کبھیوں کی تینوں کعبے دھارہوں کا تلنات میں قد دھیان ریتی بد ریتی صد اور ریتی مت نمبر ایک آچارے کبھی ریتی بد آچارے کبھی ہیں اور ریتی صد کعبے کبھی ہیں اور ریتی مت سوچھند کبھی ہیں دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تو ریتی صد کبھی جو ہیں مکہ تک کلا پکچ پر بات کرتے ہیں اور بھاو پکچ ان کا گوڑ رہتا ہے وہیں ریتی بد میں کلا پکچ اور بھاو پکچ برابر ہیں ریتی مکت کی بات کی جائے تو مکت بھاو پکچ پر بات کرتے ہیں اور کلا پکچ ان کا گوڑ رہتا ہے وہیں تیسرے پائنٹ ریتی بد کبھی جو ہیں آچارے جادہ ہیں کبھی کم ہیں اور ریتی صد کبھی جو ہیں آچارے اور کبھی دونوں ہیں اور ریتی مکت کبھی یہ کیول کبھی تھے آچارے نہیں اب چوتھے پوائنٹ کی بات کریں جہاں استھل استھل پر یانتکتہ ایبام سرم سادتہ کی پرچرتہ انوکرن کی پرورتی پر بشیسبل ہے حتی مولک و دبھاوناوں کا پرائے اباب ملتا ہے میں ہی ریتی صد کبھیوں کی بات کیا ہے تو سوانو بھوت کی پرورتی ملنے کے کارانیاں آئی بیقت کے کارانیاں بیقتکتہ ایبام مولکتہ کی سستی دیکھی جا سکتی ہے ریتی مکت کبھی یا بیقتکتہ بھاو نبوتی ایبام مولکتہ کا پربل بیگ ملتا ہے پانچ میں بات پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ریتی بد کبھیتہ کے محاورے آسکتی مولک ہیں ریتی صد کبھیتہ کے محاورے بھی آسکت مولک ہیں وہیں ریتی مکت کبھیتہ کے محاورے پیڑا مولک ہیں چھتے نمبر پر بات کیا تھا سوندرے کے سارے رکھ پکچ پر بل دیا گیا ہے ریتی بد کبھیوں اور ریتی صد کبھیوں میں سوندرے کے سارے پکچ پر بل ہے ریتی مکت کبھیوں نے سوندرے کے آتمک پکچ پر بل دیا ہے ریتی بد کبھی سنیوک سرنگار پر بل دیتے ہیں ریتی صد کبھی بھی سنیوک سرنگار پر بل دیتے ہیں جبکہ ریتی� مکت کبھی بھی سنیوک سرنگار پر بل دیتے ہیں ریتی بد دھارہ کی پردنیت کبھی ہیں پدما کر ریتی صد دھارہ کا پردنیتی کبھی ہیں بیہاری ریتی مکت ک آبے دھارہ کی پردنیت کبھی ہیں 慣انان غنان ڑیتی قل کی پردھان منورتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کبھی بیہاری کو ریتی قل کا پردنیتی کبھی کہا جا سکتا ہے بی رس کے سندر میں کبھی بوسند کو پردنیتی کبھی کہا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ریتی کالین کبیتہ کی بھی سیستہ ہیں ریتی کالین کبیتہ میں نمیلکت بھی سیستہ ہیں اس میں سرنگارس کی پردھانتہ رہی لکشن گرانتوں کی پردھانتہ رہی نائکہ بھید کے نیروپن رہی منڈکتے و آچارے پردرسن پرمک رہا پرکرتی برنن آسرے داتا کی پردھانتہ نیتی و عبدیش پرک کبیتہ ہیں کلا پکچ کی پردھانتہ برہی بھاسا کا پریوگ ادات نارے سوندرے کی ایویکتی اب ریتی کالین سے کچھ مہتپور تتھ ہیں ڈاکٹر نگیندر کے انوصار پرثم ریتی بادی گرانت کرپا رام کی ہترنگڑی ہے ستسائی پرمپرا کا پہلا گرانت ہال کرت رات گاتھا سپتہ ستسائی ہے ہندی میں ستسائی پرمپرا کا پہلا گرانت کرپا رام کی ہترنگڑی ہے ریتی کال کے پرورتک چنتا منی ترپاٹی ریتی کال کی اکھنڈت پرمپرا کے پرورتک چنتا منی ترپاٹی ریتی کال کے انتم کبھی گوال کبھی ہیں ریتی کال کے انتم پرسد کبھی پدما کریں ریتی کال کے انتم پرسد آچارے وکاری داس ہیں سری رادہ چرنگوش سوامی نے بحاری کو پیوس برسی میگ کہا ہے منسی دیوی پرساد پریتم نے بحاری ستسائی کو کا اردو میں گلدست بحاری نام سے انواد کیا برندہون دیب پرسد کبھی گھرانند کے گروہ تھے رتنکواری راجہ سے پرساد ستارے ہند کی دادی تھی پنہ نریس کھیت سنگھ نے بدھ سین کا نام اپنام بودھا کیا تھا جارج گریرسن یوروپ میں بحاری ستسائی کے سمکش کوئی رچنہ نہیں مانتے اس پرکار دوستو آج ہم نے ریتی کالین کا بدھارا اس کے نام کران ایم ای بھاجن کے بھی سے پر بات کی امید ہے کہ آپ کو بیوڈیو عباس سے پسند آیا آئے گا یدی پسند آئے تو لائک کمنٹ تا سیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبکرائب عباس سے کر لیں تاکہ اگلے بیوڈیو کو نوٹیفیکشن ملتا رہے دھنیواد